سلام علیکم بیورز کیا آل ہے آپ ٹھیک ہیں امی صاحب کی طرف ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نئی ریسی پی کے ساتھ جو ہے ڈب روٹی کا حلوات تامل اسٹائل میں آگے آپ کیلئے بنائیں گے بہت اچھا ہے بہت سمپل ہے ڈب روٹی دیکھیں ایک پوری ڈب روٹی ہے ساتھ اس کے کوپرا ہے ایک کپ شگر ہے بنائیں گے ہم اس میں سمپل اور ایزی ریسی پی ہے سب سے پہلے آپ طوے میں یا فرائی پین میں یا کڑائی میں جو آپ کا دل کر ہے آپ توس کو اچھی طریقے سے ریڈ کریں جلنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہاف ریڈ ہاف وائٹ بے شک ہوں بس کڑک ہو جائیں دیکھیں جس طریقے سے میں نے کیے ہیں ایسے آپ نے کر دینے ہیں اس کے بعد آپ فرائی پین میں ایک کپ شگر ڈال کے اور تقریباً ایک کپ پورا پانی بھر کے آپ نے چاشنی بنانی ہے اس کی ٹھیک ہے آپ اس چاشنی جب گرم ہو جائے تو ساری ڈب روٹی آپ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے آپ جب ڈب روٹی کو فرائی کریں تو اتنا فرائی کرے گا کہ وہ اچھی طریقے سے آئل میں ڈوب جائیں ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ آئل ڈالنے ہی ضرورت نہ پڑے اگر کم لگے آپ کو تو آئل بیشا کا پانچھے جمل ڈال دیجئے گا نو پرابلم اب یہ دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ براؤن ہو چکی ہے کتنی پیاری اس کی شکل آئیے دیکھیں زبرتس ڈب روٹی کا حلوہ تیار ہے دس منٹ کے اندر اندر ماشاءاللہ سے ایزی ریسیپی ہے کھوپرا ڈالا ہے میں نے اس کے اوپر تامل ڈش ہے بہت پیاری لذیذ کا یہ بنتا ہے ڈب روٹی کا حلوہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ نے پہلے کبھی ایسا حلوہ نہیں کھا ہوگا بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ کھا کے دیکھیں گا ضرور بنائی گا بہت ایزی اور آسان اور یہ بہت اچھی ریسیپی ہے انڈیا کی سٹیٹ تامل میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے یہ تامل حلوہ ہے ڈب روٹی کا پلیز بنائی گا دہیں کتنی پیاریز کی شکل آئی ہے زبرتص لگ رہا ہے بہت لذیذ ہے ضرور لائک سبکرائب کری گا پلیز کمنٹ دیجئے گا نیکس ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا فیر